اللہ علیہ وسلم نے دے دیا فادمہ زہرہ نے اپنے حصے کی دے دیا حسن اور حسین کے لیے حصے کی روح کی دے دیا ویاہ اس سے واضح دلیل ملتی ہے کہ اپنے کھا لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں اپنا پیٹ برہت لینا کمال کی بات نہیں ہے مذہب اسلام اس صداقت پر مبنی ہے کہ اپنے مت کھاؤ مر دوسرے کو کھلاتے رہو اور وہ ایسا ذہن رکھے گا یقین کرو کہ میں کہتا ہوں کہ اس کو روحانیت میں صلاحیت ہے پھر پروسیوں کا خیال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے چالیس گھر جو ایسے ہیں اگر پوری رات حضور نے فرمایا کہ تم عبادت کرو تحجید پرو پوری رات مرخدا کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگا کیوں قبول نہیں ہوگا کہ اگر تمہارا پروسی کوئی بھوکا ہے تو پروسیوں کا خیال حضور نے اتنا فرمایا کہ پروسیوں کا خیال کرو پہلے اسے کھانا کے لاؤ کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے دو اسی زبن میں نے حضرت علی کرم اللہ و جل کریم جب خلیفت المسلمین ہوئے تو شام میں اپنا جو ہے وہاں مسنت قائم کیا سندگی نے اور شام میں جب تین سال تک رہے حضرت علی دین سال تک تین سال کے پاس لوگوں کو اعلان کیا کہ کام کرو جی کہو آت سارے لوگوں کو یہ یہود ہوں نصارہ ہو مجیوزی ہو کوئی دھرم سے تعلق رکھتا ہو وہ سب کو کہو کل ایک جگہ جمع ہونے کے لیے اوفا کے مطلب کے نظیر ہم نے کی نہیں ہے جب سارے لوگ اکٹھا ہو گئے ہم نے کی نہیں ہے کل ہو کر کے حضرت علی بھی پہنچے ان کے درمیان سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی تین سال خلافت کے بعد آپ جب سب کے سامنے روح بھر ہوئے تھا پہلا سوال یہ تھا کہ ہم نے اس لیے آپ لوگوں کو بلایا ہے کہ تین سال میں جو ہماری ہوتمرانی رہی اس میں کوئی سکس ایسا تو نہیں تھا جو بھوکا سوال بہت بڑی بات تین سال میں ایسا تو کوئی نہیں رہا ہو کہ جو بھوکا ہو بھوکا ہو تو ایک دم آپ کے کہنے پر مجمہ ایک دم خاموش ہو گیا پھر آپ نے کہا کہ دیکھو کو سر اٹھا ہو میں کیا پوچھتا ہوں کہ ایسا تو کوئی سکس نہیں ہے جو بھوکا رہا ہو تین سال میں یا اس کے گھر میں کوئی ایسا سکس تو نہیں رہا جو کہ کھانا نہیں رہا ہو تو جب آپ نے بزید ہوئے تو آواز آئی کہ نہیں علی کوئی ایسا سکس نہیں تھا کہ تین سال میں کوئی بھوکا رہا ہو پھر آپ نے پوچھا کیا ہے یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا سکس ہے جس کے پاس رہنے کا مقام نہیں ہو اس زمانے میں آپ سے چودہ سو سال پیچھے جائیے اس زمانے میں جب حضرت علی نے پوچھا کہ بتاؤ ایسا تو کوئی نہیں ہے جس کے پاس مقام نہیں ہے پھر مجمہ خاموش تھا کہا کی نہیں علی ایسا کوئی نہیں ہے اگر ہے تو وہ آکر کہ مجھ کو کہے میں اس کے لیے گھر مہیاں جب یہ دو سوال کے بعد آپ نے پوچھا آکر یہ بتاؤ کہ آج جو میرے جسم پہ لباس دیکھ رہے ہو میں جو لباس پہن کر کے آیا ہوں یہ لباس میں جب مدینے سے چلا تھا تو یہی لباس پہن کر کے آیا تھا اور تین سال تک میں اسی لباس کو پہنڈا ہوں تم دیکھو کتنے پیبند لگے ہوئے اب یہ کپڑے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ پیبند لگانے کی بھی گنجائش نہیں ہے مرسول لو جس روز علی کا یہ لباس بدل جائے تو سوچ لینا کہ میں نے تمہاری امانت میں خیانت کی ہے وہ یا بیت المال کا مال بھی انہوں نے اپنے ذات میں شرف نہیں کیا حضرت ہے تو یہ ہمارے بزرگوں بھی آئے ہم دیکھو خوب بنیاں کپڑا پہن لیں مکام کریں لیں زمین کھڑی لیں پھر تو ان کو قبر میں جانا ہے تو اس کی فکر نہیں ہے کہ قبر میں جانا ہے یہاں بنوا کر کے جانے ہندوستان میں کتنے باشا آئے جن کے بڑی بڑی مخ بڑے بڑی بڑی امارتیں بنیں بڑا بڑا کیلا بنا مراج اس کے گھر میں افرادیاں کھڑا دیئے آپ کے نام کے چل رہا ہے وہ چھرہ دیں محبت جلاو میاں کیا رکھا ہوا ہی یہ ماں عرد مانوا کر کے یہ سب تنک چند دن کا اخترافیں پھوٹے گا سب ہے کہیں سجدادگی کا کامت اللہ حقین اور کامت اللہ حقین شکریہ اللہ حقین آمین